جیڑا میرے گھار پہنچایا کہ جیڑا فیر مارا رہا رہا ہوسا فرس میری جوان بچی ہے جیڑی قتل کرتے چلے گا نیتا احساسی کو سارے احساسی دعوکم ہونا چاہیے السلام علیکم ناسوین اس وقت ہم لوگ جشک بہاون لگر کے چک چھانوے فتح کے اندر موجود ہے جہاں پر چند روز پہلے ایک قتل کی واردات ہوتی ہے جس میں سترہ سالہ جوال لڑکی کو اس کی مگنی والے دن جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے اس وقت ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ تمام واقعہ کس طریقے سے پیش آیا سارے میں دھمکیاں دین دین پہلے بھی رشتہ مگ دین بھی رشتہ داری ساڑے نالکورہ سار میں نہیں سی کر دی میرے بچیاں بھی نہیں سن رازی کہ اندھ نہیں ہسی بارت انو پرنی دین دینہ تیرے تو چاکلے ساں مار دی ساں کہ میرے بچیاں نکان دیا سی تو چاکلے سونا سی آدھے اببو تو بغیر کی سے پاسے بھی نہیں جانا وہ دو فیر انہا فیران کی تھی دے فیر آتی اس لئے کنے عرصے تو تو انہوں تمکیاں دے رہے سی دو سال تو انہوں تمکیاں دے رہے ناں دن سانو رشتہ دیو سان رشتہ دیو جن دن وہ اتھے پہنچے نے بچی دے منگنی دے دن توسی رکھے ہوئی سی اور دن منگنی سی دے گاں تیار سی تے اوہ موچربان کنے لوگ سی کیڑی سواری تے تھے آئے سی تے انہوں نے کی آکے گل کی تھی تھوڑے نا سار ہوئی تے پینڈ دے وچے انہیں جدو آگے سامنے کھلوتے ہیں درو آیا ایک سیڑت میرے در تکن دے ساڑھی بات سنے آکے میں کہا ویسے کوئی گل کرنے ہو نہیں ہے بھی اینا یہ ایسے انہیں سی پتہ بھی یہ پسٹول چاہیے دا یہ میرے تے فیرنگ کر سی جس میں میں اوہ دے پاس گیا آکے گھار آتے ہیں نا کام میں میں اندر گیا تو اتے فیرنگ شروع کر دیتی میں وہ میرے فیرنگ کر دے ہیں میری بچی بھائی تے میرے اگے ہون لگی ہے بچی میری نفیر مارے سار ہو تو ساری تھانتا ویکھ لئی ہے دیڑا موقع ہے سارا ویکھ لیا سار نجاز کی تھی گی بہت ہی نجاز کی تھی گی یہ ناصرین ان کے سترہ سالہ بچی تھی اور اس رات کو اس بچی کی مانگنی تھی اور ان کے کچھ رشتے دار تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جیسا ہم چاہیں گے ویسا آپ لوگ کریں گے تو آپ اچھے میں رہیں گے ورہا آپ کی بچی کو آپ کو قتل کر دیا جائے گا جس ان بچی کی مانگنی کی گئی اس دن وہ ملزمان گیا پر آتے ہیں چار ملزمان ہوتے ہیں ان ملزمان کا کیا نام ہے وہ آزم صاحب آپ کو بتائیں گے لیکن وہ چار ملزمان گیا پر پہنچتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ آزم کے قریب جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ سے ہم نے ایک بات کر رہی ہیں ان کو گھر کے آہتے کے اندر لے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے پسٹل نکال کر پہلے ان کی طرف جو ہے فائر کیا جاتا ہے آپ اپنے باپ کے دفاق کے لیے بچی دوڑ کر آتی ہے اس کے بعد جو ہے بچی کو جو ہے وہ فائر کر کے وہ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں بچی پر جب فائر کیے گئے اور کس طریقے سے وہ کون لوگ تھے کتنے لوگ تھے کیا نام تھے ان کے اس کا نام ایک کلتاب سی ایک کنور سی ایک اختر سی ایک زفر ہے جیسے جڑا میرے گھار پہنچایا کہ جیڑا فائر مارے ناڑا وہ زفر سی سار انہیں پھر آکے فائر مارے میری بچی تھے جو فائر لگے نے میں انہوں باج کے چکڑ لگا چکی ہے بچی آپ نے تو ہوتنے چاہے کہ کاندھ ٹپا دفرار ہو گئی اس کے بعد جب آپ اسپطال منتقل کر رہے تھے اسپطال منتقل کر رہے سے پہلے ہی ڈیتھ ہوگی بیٹی کی سار تو یہ تمام واقعہ ہو جانے کے بعد کسی ادارے کی طرف سے کوئی امداد کی اپیل نہیں کی گئی سار نہیں آئی یہ جی ایک واقعہ پیش آ جانے کے بعد غریب جو کبھی اپنی انصاف کی آواز بلند کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی وقیل کو ہائر کر کے اس کیس کو پرشیو کر سکے ہمارا مقصد ایک تو ایسے ظلم کو جاگر کرنا ہے تاکہ ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور دوسری طرف جو ہے اب حضیر اعلیٰ پنجاب آجی پنجاب صاحب ان کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ غریب آتنی ہے بچی اس کی قتل ہوگی اور وہی بچی جو ہے اس کا بیٹا تھی کام کاج میں اس کا ہاتھ جو ہے اب وہ بڑھاتی تھی اور آج وہ بچی تو یہاں سے چلی گئی ہے لیکن یہ باپ بیاثرہ پڑھا ہوا ہے اس کے گھر پہ کمانے والا کوئی نہیں ہے جہاں پر اس کو انصاف ملنا چاہیے وہاں پر ہمیں اداروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے کوئی امدادی چکس کی گرانٹ دی جائے تاکہ یہ اپنے گھر کا سرکٹ جو ہے بہتر طریقے سے چلا سکے وقت ایسا ہے جہاں پر بات کا نامناسب نہیں ہے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس قتل کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان میں سے ایک تو تو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کو پیش بھی کر دیا گیا ہے لیکن ان میں سے تین لوگ اب بھی دندراتے پھر رہے ہیں والا صاحب نے آف کیمرہ بھی ہمیں بتایا کہ کئی دفعہ ان کا ٹکراؤ بھی ان سے ہو چکا ہے لیکن پولیس اسی سے قاسر ہے پولیس انتظامیہ سے کچھ دیر پہلے ہماری سٹنگ ہوئی پولیس کا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جل جو ہے ان ملسامان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ آپ کا کیا موقع ہے کیا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا سزا ہونی چاہیے سار ایسا نفاسیدہ حکم ہونا چاہیے ہیں جیسے لوگوں چلو میں گریب ہے لوٹا گیا میرے رنگہ کی ہور گریب نہ لوٹا جائے ڈکیٹی کریا یا چوری کریا میرے ڈنگر کے آت پہ ڈنگر رکھے یہ والد کا موقع بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ تمام چیزیں یہاں پر پرسیو ہوئیں کس طریقے سے یہ ملسامان جو کہ عادی مشرم تھے یہاں پر آتے ہیں واردالت کرتے ہیں بچی کو قتل کرتے ہیں اور پھر یہاں سے رائے پر آر اختیار کر رہے ہیں پولیس اپنی کاروائی تو کر رہی ہے دوسری طرف اس آواز کو جاگر کرنے کا دومارہ سے بارہ دفعہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں جو کسی بھی امداد کے ممتصر ہیں آج ہی پنجاب صاحب وزیرعالہ پنجاب صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے گھر کے حالات بھی آپ اپنی آن سکرین دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کچھے مقان ہیں اور ان کچھے مقانوں کے اندر یہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ اس مہگائی کے دور کے اندر جہاں پر دو وقت کا کھانا مشکل ہے یہ کس طریقے سے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں تو ان کی اپیل بھی ہے کہ ان کی کوئی امداد کی جائے اور دوسری طرف جو ہے ان کو انصاف پر آہم کیا جائے اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا دیکھتے رہے گا جین این پلس